ایچ سیل ٹیک کے کیو فور کے نتیجے انمان سے کمزور رہے ہیں چوتھتی ماہی میں کمپنی کا منافع آٹھ پرسنٹ سے زیادہ گھٹا ہے وہیں ڈالر آئے میں قریب قریب آدھا پرسنٹ کے آس پاس کی بڑھت رہی ہے ایف فائی پچیس کے لیے ریونیو گائیڈنس بھی امید سے کم رہی ہے تین پرسنٹ سے قریب پانچ پرسنٹ کے آس پاس رہی ہے نمبر سے باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایچ سیل ٹیک کے چیف فینینشل آفیسر پرتیق اگروال سر موجود ہیں پرتیق سر نمشکار سواغت ہے پرکرم میں اس کوارٹر میں شاید نمبر سے زیادہ لوگوں کو گائیڈنس سے نراشہات لگی ہے کیونکہ باقی کمپنیوں میں بھی چیکٹرز میں جہاں پر گائیڈنس کو کٹ کیا ہے وہاں پر سٹیپ فال آیا ہے چوتھی دمائی کے نمبرز اور گائیڈنس ان دونوں کو لے کر آپ کیسے دیکھ رہے ہو اور کیا شورٹ ٹم پریشر ہے مارکٹس میں یا یہ پریویل کرے گا ابھی کچھ دن دیکھیں ہمارا پچھلے دو سال سے اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں ایف آئی ٹوینٹی تھری میں بھی ہم جو لارج کیاپ کمپنیز ہیں جو ٹیئر ون آئی ٹی سرویسز پلیئرز ہیں اس میں ہم سب سے زیادہ گروہ دکھائی ہماری سرویسز بزنس نے 15.7% ان ایف آئی ٹوینٹی تھری اس سال اگر ایف آئی ٹوینٹی فور کو دیکھیں تو ہمارا گروہ 5.4% رہا ہے سرویسز میں اور ٹوٹل کمپنی میں 5% رہا ہے جو کی اگین یہ جو ٹاپ 5 پلیئرز ہیں یا ایون بیانڈ this is amongst the highest تو ہمارا جو پچھلے دو سال سے ٹریک ریکارڈ ہے it is the highest جو ہم نے گائیڈنس دی ہے اور ہم نے کافی ایکسپلین کیا کہ گائیڈنس کہاں ہے مجھے معلوم ہے کہ لوگ تھوڑا جیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن جو ہم حالات اس سب میں دیکھ رہے ہیں میکرو انوائرنمنٹ جس طرح کی دیکھ رہے ہیں اس میں ویزیبلیٹی کم ہے ہم نے جو ایزیون کیا ہے کہ جس طرح سے پچھلا سال رہا ہے FI24 رہا ہے اسی طرح سے FI25 اگر رہا تو کتنا گرو کریں گے پرتیق سار ایک چیز اور کیونکہ مارجنس کے اوپر یہ کوارٹر میں تھوڑا سا پریشر آتا ہو دکھائی پڑا ہے گوئنگ فورڈ سیچویشنز کیسی رہیں گی کیونکہ انپوٹ کاؤس کو آپ سیٹ آف کرو گے ملہب ایٹریشن کو لے کر یا ایمپلوئی کاؤس کو لے کر کیا سیچویشنز ہیں ابھی کیا سٹیبل مانن کے چلے ہونے جو مارجن تریجیکٹری ہے پچھلے تین سال سے ہمارا گائیڈنس سیم ہے اٹھارہ سے انیس پرسنٹ پچھلے سال بھی ہم نے اٹھارہ پوائنٹ دو پرسنٹ ڈیلیور کیا اس سے پچھلے سال بھی اٹھارہ پوائنٹ دو تھا اور ہم نے وہی کیری فورڈ کیا ہے اٹھارہ سے انیس پرسنٹ تو میرے خیال سے ہم جانا چاہتے ہیں ہائر نمبرز کے لیے لیکن جس انوارنمنٹ سے ہم نکل رہے ہیں اس سمیں جو لوگ روث بولا جائے 3-5% یا 5% 5.4% جو ہم نے پچھلے سال میں ڈیلیور کیا یہ تو لوگ روث ہی کہا جائے گا تو اس محول میں پروفٹ مارجن امپروف کرنا مشکل ہے لیکن ہماری آگے کی ہم اسی میں جھٹے ہوئے ہیں کہ مارجن کیسے بڑھایا جائے بٹ وہ ابھی تھوڑے دور کی بات ہے تو اٹریشن جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ اب کافی سٹیبل ہو گیا ہے پچھلے دو کورٹر یا میبی تین کورٹر سے وہ ساڑھے بارہ پرسنٹ کے لیٹھل بٹ فلکٹویٹنگ ہے تو میرے خیال سے تو اب یہ ہی رہنا چاہیے بٹ ابھی اس میں آگے کا بولنا بڑا مشکل ہے تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے بٹ بٹ آئی تینک اٹریشن جی تو تھوڑا سٹیبلائیز ہوا ہے اٹریشن لیکن ہاں مارجن کو امپروف کرنے کے اوپر کمپری کافی فوکس کر رہی بہت بہت شکریہ پرتیق سر مہا ساتھ موجود رہنے کے لیے اور نمبر سے باتشید کرنے کے لیے ڈیٹیلز میں سے چلچہ کرنے کے لیے حالان کی سٹاک میں آج سٹیپ ریاکشن ضرور دیکھنے ملائے 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 ملائے